اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دھوپ سے اگر پانی گرم ہو جاتا ہے تو علماء اکرام نے منع فرمایا ہے کہ اگر پانی دھوپ سے گرم ہو جائے تو اس پانی سے وضو اور گسل کرنے کو علماء اکرام نے منع فرمایا اور لیکن منع کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حرام قطعی نہیں ہے کہ اگر کوئی گسل کر لیا یا وضو کر لیا تو اس کے لئے وضو نہیں ہوا گسل نہیں ہوا ایسی بات نہیں بلکہ منع کرنے کی سب سے اصلی وجہ یہ ہے کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہوتا ہے جو پانی دھوپ سے گرم ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے غضو یا غسل کریں گے تو اس سے برس کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے برس کی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے برس اس کو کہتے ہیں کہ بدن پہ جو سفید سفید داگ ہو جاتے ہیں دھپے ہو جاتے ہیں تو اس سے برس کی بیماری کا خطرہ ہے لیکن کون سے پانی سے برس کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے یعنی ایسا ٹینکی جو بلکل اوپر ہو اور لوہے کا ٹینکی بنا ہوا لوہے کا ٹینکی بنا ہوا ہو یا کسی سٹیل وغیرہ کا ہو یا دوسرے المونیم تھات وغیرہ کا ہو اور کیا ہے دھوپ اس کے اوپر پڑی اور دھوپ پڑنے کے بعد کیا ہے وہ پانی گرم ہو گیا اب وہ پانی اگر ٹینکی کے ذریعے آ رہا ہے اور وہ گرم ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت تب غزل اور غزل نہ کرے جب تک کہ وہ پانی تھنڈا نہ ہو جائے جب تک کہ وہ پانی تھنڈا نہ ہو جائے لیکن اگر وہ ٹینکی ہے جیسے کہ پلاسٹک کی ٹینکی ہوتی ہے فائبر کی وغیرہ کی جو ہوتی ہے ٹینکی جو آج کل کیا ہے پلاسٹک وغیرہ کی ٹینکی ہوتی ہے اور وہ چھت کے اوپر ہے اور دھوپ سے پانی گرم ہو گیا تو اس گرم پانی سے بھی غزل کر سکتے ہیں اس سے کیا ہے ایسی پلاسٹک کی ٹینکی جو پانی گرم کر دے رہے تو اس سے کیا ہے برس کی بیماری کا خطرہ نہیں ہے جیسا کہ آلہ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت وریزبان نے فتاوہ رضویہ شریف میں ذکر فرمایا ہے جلد ایک صفحہ نمبر چار سو بارہ پر یہ ذکر فرمایا کہ دھوک کا گرم پانی مطلقا مگر گرم موسم میں جو پانی سونے چاندی کے سوا کسی اور تھاک کے برتن میں دھوک سے گرم ہو جائے وہ جب تک تھنڈا نہ ہو لے بدن کو کسی طرح پہنچانا مناسب نہیں کہ اس پانی کے بدن کو پہنچانے سے معاذ اللہ احتمال برس ہے یعنی کیا ہے برس کا احتمال ہے مطلب یہ ہے کہ یہ حرام و ناجائز نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے بیماری کے خطرے سے بچنے کے لیے کیا ہے یہ اس قسم کا قول کیا گیا ہے اس قسم کا قول کیا گیا ہے تو لہٰذا کیا ہے اگر پانی کو ہم پانی کو اگر ہم کیا کر رہے ہیں ایسا پانی استعمال کر رہے ہیں جو کہ گرم ہو اور کیا ہے دھات وغیرہ سے ہو دھات وغیرہ ہو تو اس پانی کو کیا ہے ہم استعمال کرنے سے بچیں تاکہ کیا ہے ہمیں بیماری لائے نہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ پلاسٹک میں اگر ہو رہا ہے گرم تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسلام